بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدصر تو آتے میں سب سے پہلے یہی ریکویسٹ کروں کو پلیز یہ ویڈیو ساری دیکھیں گے تاکہ آپ کو ساری باتیں ڈیٹیئر کے ساتھ سمجھ آسکے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ جس تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں بھئی ساری لوگ یہی باتیں کرتے ہیں سارے یوٹیوبر یہی باتیں کرتے ہیں تو میں بڑی سٹڈ کے بات نہیں کر رہا ہوں میں بھی آپ کے طرح سٹوڈنٹ پائی ہوں میں آپ کو ریال انفرمیشن دینے جا رہا ہوں تو آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا پلیز پوڑی ویڈیو کے دیکھیں گا کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ آرگلہ بریشان ہے کہ کون کون سی یونیورسٹی کے اندر فال 2020 کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں ان میں کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کا سٹیپس ہیں تو میں آج آپ کو بتا دوں گے آپ کو سروس دے رہے جا رہا ہے گھر بیٹھے آپ آن لائن ہم سے اپلائی کروا سکتے ہیں ہم وٹس اپ نمبر اپنا ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ ڈریکٹل ہم سے کونٹیکٹ کر کے ہم سے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے اپلائی کرنا ہے چلان کیسے جمع کروانا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ کو اس بارے میں انفرمیشن نہیں ہوتے اور کوئی بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں علم ہوتا کہ کونسی یونیورسی ہمارے لیے بیٹھ ہے ہم کس میں اپلائی کریں ہمارے پروگرام کے ہمارے انٹریسٹ کے مطابق ہم کونسی یونیورسی میں جائیں ہمارا فیس ٹریکچر کیا ہے اور یونیورسی میں کونسی ہمارے لیے اچھی ہو جس میں فیس بھی تھوڑی ہے اور ہم اپلائی بھی اور ڈگری بھی مارے اچھی ہو تو یہ چوز کرنا بہت پریفی کارڈ ہو جاتا ہے ایک عام سے سٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پر ایف ایسی جس نے پاس کی ہوتی ہے تو میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں فار دوزر بیس کے ڈمیشن کے حوالے سے جو بہت زیادہ یونیورسی اپنے ہو چکے ہیں ایسے کونسیٹ، ریفا، یو سی پی، اکراز، یو دین یونیورسی، فاس، یو ایو ٹی یہ جو بھی ہماری یونیورسیز ہیں ان میں ایڈمیشن اپن ہو چکے ہیں تو آج اس یونیورسی کے ایڈمیشن کے حوالے سے حاضر ہوں وہ یو سی پی یونیورسی ہے جس کے اندر فار دوزر بیس کے ایڈمیشن اپن ہو چکے ہیں تو آپ اس میں سٹیپ بیس کے کیسے پلائی کر سکتے ہیں کیا فی سٹیکچر ہے کیا چیزیں اس میں ریکوائیر ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں گے تو آپ مزید ہماری یہ ویڈیو لازمی اند تک لے کے تاکہ آپ کو کوئی بھی پروپلم نہ کیونکہ بعض وقت سٹیڈنس جوتے ہیں وہ چھوٹ چھوٹی مسٹیک کر بیٹھیں پھر ویڈیو دیکھ رہتے ہیں سر یہ پروپلم آگیا وہ آگیا کوئی بھی یوٹیوبر آپ کو اس طرح گاڈ نہیں کرتا انشاءاللہ جس طرح میں گاڈ کروں آپ میرے جتنے بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہر ویڈیو کے کمنٹ کے نیچے میں رپلائی لازمی دیتا ہوں ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد یا فوری اول میں آن لائن ہوں تو فوری میں رپلائی کر دیتا ہوں انہیں تو ایک دو گھنٹے بعد میں لازمی رپلائی کر دیتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ میں فل سیٹسفائر رہوں گا آپ کی جو ہے جو بھی پروپلم ہے انشاءاللہ سلوشن ملے گا آپ کو تو آپ سے میں یہی ریکویس کروں گا ہمارے ساتھ ٹچ میرے گے تاکہ ہم آپ کو سکولرشپ کے حوالے سے اور جو بھی لیٹس انفرمیشن ساňتی وہ ہم سکیں 간ی جائے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے جیسے آپ گوگل پہ جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ لکھنا ہے یوسی پی جیسے یوسی پی لکھیں گے تو آپ نے سرچ پہ کرنا ہے جیسے سرچ پہ کلک کریں گے تو اپلائی آن لائن پہ آپ نے کلک کر دینا جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی اکیلی فیل سہا جائے گا کیونکہ جب آپ اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں یہ فال 2020 کے شو کر رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ریجیسٹر کرنا کیونکہ ابھی تک آپ نے ریجیسٹر نہیں کیا تو آپ نے یہاں پہ کلک کھئیر پہ کلک کر دینا آپ نے ریجیسٹر کرنا آپ نے آپ کو ریجیسٹر کریں گے اس کے بعد آپ نیکس پیج پہ جائیں گے ورنہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا نام دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا نام پھٹ کرنا ہے وہ دیا اس کے بعد اپنا ورسائف نمبر یہ میں اپنا ورسائف نمبر دے رہا ہوں آپ کو کوئی بھی نمبر دے سکتے میں اپنا دے رہا ہوں آپ کو کوئی بھی پروبلم ہو تو آپ مجھ سے ڈریکلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ چھٹ چھٹی باتوں کے لیے آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر رہے ہیں ساری اس کا کیا ہے اور کیا ہے پھر بندہ پریشان ہوتا ہے دیکھوں کہ آپ اکیلے نہیں ہوتے دوسرے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اپنا ورسائف نمبر دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ای میل اپنی ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا ڈی کار نمبر دیں پاکستان نہیں ہیں مطلب پاکستان سے پاہر رہتے ہیں تو اوورسائز آپ نے کلوڑ کریں گے تو آپ نے اس فورمیٹ میں اپنا ڈی کار نمبر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد کون سا پروگرام آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ پروگرام آپ کے سامنے ہیں سارے تو آپ اس کو دیکھیں جو آپ کے لیے سوٹ اپل ہیزیولوجی کے لیے جو بھی ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بی بی کے لیے چوز کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یو سی پی ویب سائٹ پر آپ نے کیسے مطلب اس کو جانا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یو سی پی کے ڈمیشن اپن ہو چکے ہیں تو آپ آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو آپ اس پر دیکھ لیں یوں نیوز پیپر کر لیں سوشل میڈیا کر لیں آپ سوشل میڈیا پر کلک کر دیں اور سائن اپ پر کلک کر دیں ٹھیک ہے آئی ڈی کار نمبر کا وہ کچھ کہہ رہا ہے فارمٹ فارمٹ کے کچھ بورڈر ہے ٹھیک ہے آپ نے فارمٹ کے اندر بریکٹ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فارمٹ ہے پرکٹ تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا وہ کہہ رہا ہے سائن اپ سکسیسفولی پلیز لوگ ان ہم اس کو دوبارہ لوگ ان کریں گے ٹھیک ہے میں اپنی ای میل آئی ڈی دیتا ہوں اس کے بعد پاسورڈ دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ سکسیسفولی پلیز چیک یور ای میل فار لوگ ان کریں آپ اپنے ای میل پہلے چیک کریں گے جا کے ٹھیک ہے آپ نے گوگل پہ جانا اپنی ای میل پہ چیک کریں گے آپ نے وہ ای میل دینے جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس یوز بھی ہو رہی ہے آپ فیچر میں بھی یوز کر سکیں ٹھیک ہے میں اپنی ای میل اوپن کرتا ہوں جیسے میں اوپن کروں گا یہاں پہ میرے پاس اس کا شو ہو جائے گا بائی ڈیٹا پاسورڈ بھی آ جائے گا یوزر نیم بھی آ جائے گا یہ دیکھیں میں نے پہلے یہ ایڈیویری یوریسی کے حوالے سے کیا تھا آپ یہ ایڈیویشن کے حوالے سے آ گیا ہے سائن اپ سکسسفل ڈیر اپلیکنٹ جو ہے سکسسفل سائن اپ یہ میرے پاس یوزر نیم آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ کوپی کرنا ہے آپ نے یہ کوپی کیا ایسے اور آپ نے یہاں پہ آ کے پیس کر دیا ایسے یہ آپ نے آگے یہاں پہ سائن اپ کر دینا ٹھیک ہے جیسے آپ سائن اپ کریں گے آپ کے سامنے فرم آ گیا آپ نے اس پاسورڈ کر کر لینا ہے سیوز تاکہ فیچر یوز کے لیے آپ کو کوئی پروپلم نہیں ہے یہ سیون سٹپس ہیں آپ نے اس پہ دیکھنے سب سے پہلے آپ نے اپلائی آن لائن ایڈ ایڈمیشن یو سی پی کی ویب سیٹ پر سمیت اپلیکیشن فرم تھروں ایڈمیشن پورٹل اس پر سمیت اپلیکیشن آپ نے اسی پیسے کی رات پیمینٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد انٹریو دیت کنفرمیشن آف تاک کے بعد کہ جو انٹریو دیت ہے تو کنفرمیشن دیت کے بعد ہوا گیا آپ کو بتایا جاگے گا میرکیلیس ڈسپلی ہے آپ کو جہاں وہ آپ کو کار انفرمیشن ہوگیا آپ کو وی دیکھی جائے گی اس کے بعد کمینسمنٹس آف کلاسے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا وہ بھی اس کینڈشن کے اندر تو کوئی بھی اس کے فی ہوتی ہے اس کو آپ کو دیکھنے کیا ہے ہمارے پاس ہم نے امیسین فارم ٹھیک ہے آپ نے امیسین فارم پہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے آپ نے اس پرگرام کو چوز گیا ہے تو آپ بھی پرگرام پریفرنس دو بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد لائکٹیکل انجین رنگرین کر لیں تین پرگرنس آپ رکھیں ٹھیک ہے میں انٹرنیشنل ریلیشنٹ پہ کرنا چلتا ہوں سمیٹ پریفرنس پہ کلک کر دینے آپ نے ٹھیک ہے یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو آپ دوسرے پروگرام میں ایڈمیشن کلے لیں ٹھیک ہے آپ کی پریفرنس ہو جائے گی اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے پروگرام پریفرنس ایڈج سکسیسفولی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پہ آپ نے یہاں پہ کلک کر دینے نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اپنا آگئے ڈیٹا دینا ہے ٹھیک ہے ٹوپے آجائیں آپ ٹھیک ہے محمد مدصر یہ سیلیکٹ مارشل سٹیٹس آپ میریٹ ہیں یا نہ میریٹ ہیں وہ آپ کلک کر دیں اس کے بعد نیشنیلیٹی پاکستانی ہے ہم ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ پاکستانی سیلیکٹ کرنا اس کے بعد پاکستانی سیٹیزن ہے یہ ہمارا ایڈی کا نمبر آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا فون نمبر ڈیٹ او برث آپ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے جو ڈیٹ او برث ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد برث اور پلیس آپ کہاں پیدا وہ آپ ایڈ کر دیں اس کے بعد امرجنسی کال نمبر یہ میں اپنا دوبارہ پھر ایک نمبر دیتا ہوں وہ ہی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ویٹس ایپ نمبر تو آپ ہم سے یہاں بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیس تائیس چیس سو ٹھیک ہے بیس تائیس چیس سو ستر یہ ہمارا ویٹس ایپ نمبر اس کو جنڈر آپ سیلیکٹ کریں اس کے بعد ای میل آپ اسلام ہم ماشاءاللہ ہم تو آپ نے پھر یہاں پہ بابلنگر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میرا جو ایریا وہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں یا نو کہ آپ ہی بابلنگر سیلیکٹ کر لینا پھر بعد میں اڈریس کی پروبلم ہو اس کے بعد فادر انفرمیشن فادر کا نیم بتانا ہے آپ نے اس کے بعد فون نمبر آپ اندازے سے بتا دیں ٹھیک جو آپ کا اگر پیٹس ایپ نمبر ہے تو ٹھیک ہے تو آپ اندازے سے ایڈ کر دیں ٹھیک ہے آپ کو پروبلم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد فادر کا سی ایپ نمبر آپ دے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ فادر کا سی اینا ایسی دیں گے آپ نے اسی طرح فارمیٹ کے اندر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو فادر کا ممبائل نمبر میں اپنا ممبائل نمبر دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ای میل اپشنل ہے میں اپنی دوسری ای میل دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم بہ ممبائل ہوں اگر ہمارے کسی کے دیتھت ہوگیновہ تم یہ سک�attend دیکھتے ہیں توً آپ نے اسی یخنی کے سال dh iets دیکھتے ہیں اسی اور اس سال ڈھ اس م PR الس 밀 جو آپ کو اپس کے دیکھتے ہیں اس کی مرک فرمیشن دیکھتے ہیں میں آپ کو پھر ہیں یا اب پھاتاشین کو آپ اپوس کے دیکھتے ہیں آی آئی اوپ اب دیکھتے ہیں اپ کے انئب میں آئی ڈی آڈ نمبر دیکھتا ہوں اب دیکھتا ہوں پرنا ایڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ایمیل اگزیمپل طور پر جو بھی ایڈ کر دیں ٹھیک ہے آپ نے ایمیل وہ دیکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینا ہے فون نمبر آپ نے دیکھ لینا ٹھیک ہے پٹسیل نمبر لائنڈ لائنڈ نمبر ٹھیک ہے اس پر لائنڈ لائنڈ نمبر جو بھی ہے وہ دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے پٹسیل نمبر اس کے پاس سیلیکٹ سیڈی اس کے پاس پرمنٹ ایڈریس سی میں وہ سارا کو سیو ہو گیا ٹھیک ہے سیو پرسنل انفو آپ نے سیو پرسنل انفو پکلی کر دینا ہے دین ویلیوز ہے بیس دائیس یہ ہمارا نمبر لائنڈ تھا اب ہمارا یہ سارا کو سیو ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ نے سیو پرسنل انفو پکلی کر دینا ہے وہ کہہ رہے ہیں پرسنل انفو اپ ڈیٹی ٹھیک ہے اس کے بعد اکڈیمک پہ آجائیں آپ نے اکڈیمک پہ کلی کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کلاس لیول آپ نے چوز کرنا ہے کینٹ کرنی انٹر اکڈیمک ٹھیک ہے جو آپ نے سارا کچھ آئر کرنا ہے اپنی میٹرے کی ایف ایسی کی ساری انفرمیشن آپ نے ایڈ کر دینی ہے تو اس کے لئے آپ کیسے ایڈ کریں گے آپ نے یہ رائٹ سائٹ پہ جو بٹن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم آجے گا تو آپ نے اس فارم کو دیکھنا ہے میں بریک لگا کے تھوڑی سی تو آپ نے جب یہ کرنا ہے تو اس طرح ساری انفرمیشن اپنی میٹرے کی ایڈ کر لینی ہے پنجاب گروپ پولیجیس تو نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے ساری انفرمیشن ایڈ کر لینے اس کے بعد سیمیٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیمیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے یہ سیمیٹ ہو گئے اس کے بعد اسے بعد آپ نے اپنے فست usage کی مطلب اپنے میٹرک ایڈ کرنے گے اس کے بعد آپ نے پھر قرم کرنا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ انٹر میں تھوڑی کلک کر دینا ہے جیسے siz کے بعد آپ کے ریزرٹ کار کے اوپر اس کے بعد یہ تھا یہ ایڈ کر دیں یہ رو نمبر بھی آپ ایڈ کریں گے ریجیسیشن نمبر بھی ایڈ کریں گے دو چیزیں دی ہوتے ہیں اس کے بعد انسٹیٹوٹ نیم میں یہ دانی سکول دے دیتا ہوں اس کا میجر سبجیکٹ سائنس اس کے بعد پاسنگ ایئر میرا تھا دوزار ستارہ میں وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوٹل مارکس کتنے تھے گیارہ سو تھے جو میرے اٹینڈ ہوئے ہیں وہ میرے دوسرا گریزو جی نہیں ہے تو آپ نے ایڈ کر کے ویđی ٹھیک ہے اس کے بعد یا پہ سنت پہ کلک کر دیے یا آپ کا سمنٹہ آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد ورک ایکسپئرینز پہ آپ یہاں پہ mitle وارک کر دینا ہے تو آپ نے اگر glس پہ next کر دینا ہے جیسے آپ next کریں گے اس کے بعد ایکسٹر کو کلیک اور ایکٹیوٹی آپ نے یہاں پہ کلیک کر کے ایکسٹر کو کلیک اور مطلب آپ کو گیم کرتے ہیں ۔ آپ کو اپنے ہو م اور چوٹیوں کچھ اگنے ہی ہے۔ اپنے یہاں پہ ہونڈ کے دانے ہوں م کا بداست مزدہ ہی، ٹھیک ہے Degree Attachment Missing آپ نے یہاں پر وہ جو ڈگری کی ہم نے اس کا Do you want to transfer credit or from Institute Do you want to avail the household facility یہ آپ نے اپنے گہ avail کرنے ہے تو کر لیں اس کے بعد ٹھیک ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں document missing میں نے آپ فرس شیر کی ان کے documents upload نہیں کی ان کے documents upload کرنے تھے تو آپ نے ان کے دارکومنٹس اپ لوڈ کرنے ہوں جب یہ آپ سب کچھ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نیکس پہ ہم اس پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے missing ہے ڈاکومنٹ مسنگ تھے تو ہم نے ڈاکومنٹ کیسے آپ لوڈ کر رہے ہیں آپ نے اپلوڈ ٹھیک ہے سیلیکٹ فائل پر جانا ہے سب سے بہلے آپ نے کوئی فائل اسلیکٹ کرنی ہے جیسے مسعال کے طور پر یہ فائل ہے تو میں اسکو سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ نے اسکیان کر کے وہ کر لینا اس کے بعد آپ لوڈ فائل پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوڈ فائل پر کلک کریں گا یہ آپ کی فائل اپلوڈ ہو گئی یہ دیکھیں یہ سامنے شو بھی ہو رہا ہے تو آپ نے جب ایف ایسی میٹر کے کرنے فرس شیر کے کرنے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنے اس کے بعد سیلیکٹ فائل پہ جانے جب آپ سیلیکٹ فائل پہ جائیں گے تو آپ نے یہ مثال کے طور پر یہ سیلیکٹ کر لیں آپ کے پاس یہ اوپن ہو گیا تو اپلوڈ فائل پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے یہ بھی سیمنٹ ہو گیا سوڈی سی دیر لے رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی سیمنٹ ہو جائے گا ہمارا میکسیم فائل 3 ایم بی سے زیادہ نہ ہونی چاہیے آپ نے یہ بات لازمی مائنہ میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بعض اوقات اتنا ڈیٹا ہیوی نہیں واپا سٹور کرتے ہیں اپلیکشن اگر اگر پوانچہ پیندس دس ایم بی کی ہو جائے تو پھر ہر سٹوڈنٹ کے لیے بڑے ٹاف سسٹم ہو جاتا ہے آپ نے یہ سارا کچھ کر کے انڈ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اینڈ پہ سمیٹ جا کے کروانا اس کو ہم دوبارہ فائل سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہو تو گیا یہ آپ کے سامنے دونوں سامنے شو ہو گیا پھر آپ نے نیکس پہ جانا ہے اس طرح نیکس کرتے ہیں اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں تو آپ نے تو نیکس پہ چلے جائیں اس کے پروفائل پکچر is missing پروفائل پکچر is missing ہم اس کو دیکھتے ہیں پروفائل پکچر کہاں ایڈ پہ کرنی ہے ٹھیک ہے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بیک پہ چاہیں ٹھیک ہے وہ ہم سے پروفائل پکچر مانگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نیکس پہ گئے اس کے بعد یہ پرسن انفو اس طرح آپ نے اپنے پروفائل پکچر جہاں پہ جاکے نا یہ چین پکچر پہ آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی جا کے پکچر اپلوڈ کر دینے ہیں پھر آپ نے آکے اگری پہ کلک کر دینا ہے تو سبس سرمنٹ پہ کلک کر دیں جیسے آپ سرمنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ نے اپلوڈ پیمنٹ کلک کرنے کا پکچھ کو ہیں آپ کی پیمنٹ ابھی نہیں ہے جب آپ کو پیمنٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو سارا کچھ ہو جائے گا آپ کا ایٹمشن ہو گیا اس کے بعد اپلوڈ پرسنسنل فی ٹھیک ہے یہ آپ کی آجائے گے اس کے بعد آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپپلوڈ پرسنل فی ہے اس کے بعد پیمنٹ پہ آپ کلک کر سکتے ہیں یہ پیمنٹ کا اپشن آگیا ٹھیک ہے آپ ایزی پیسر کے تھوڑ کر سکتے ہیں اس کے بعد پرنٹ ڈیٹیل اس کے بعد پرنٹ ڈیسٹ لیٹر یہ آپ کو یہاں پہ اوفر ہو جائے گے جب آپ ساری فیہ سمیٹ کروا دیں گے تو آپ کو یہ بھی چیز اوفر ہو جائے گے آپ ایزی پیسر سے ہے تو آپ ایزی پیسر موبائل اپنٹ سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے تو آپ اس کے تھوڑے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ہی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید لیٹرس ویڈیو کے لئے ہم انفرمیشن دیتے رہیں گے